اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا انکا جامع الناس ليوم اللہ ریب فیه سبحانک فقنا ذاب النار فان اصدق الحديث کتاب اللہ و احسن الہدي هدي محمد و شر الامور محدساتها و كل محدسة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار قال اللہ تعالی فی سورة التوبة یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل و یسدون عن سبيل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضت و لا ینفقونها فی سبيل اللہ فبشرهم بعذاب الیم ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ و اصحابہ و اہلی پہتی مجمعین ابھی آپ نے سورة التوبة کی آیت نمبر تیس اور اکتیس سنی کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ نہیں اکتیس سنی کہ انہوں نے اپنے اکثر لوگوں نے اپنے مولویوں کو اور پیشواؤں کو خدا بنایا ہوا ہے اور اگلی آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے اکتیس یہ تھی بتیس سنے اب یہ جو مولوی ہیں اصل میں ان کا معاملہ کیا ہے اور ان کے فالورز بھی ان کا ارادہ یہ ہے چاہتے ہیں کہ اپنی نوچی حرکتوں سے اللہ کے دین کا کام خلافت کا رستہ روکتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کا نور بھجا دیں مگر اللہ اپنی روشنی اپنا نور مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے اللہ ماننے والا نہیں ہے جب تک اپنا نور وہ مکمل نہیں کر کے رہے گا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ چاہے کافروں کو جتنا بھی برا لگے وَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ اس نے اپنے رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ وَدِينِ الْحَقِّ اور حق دین کے ساتھ سچے دین کے ساتھ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تاکہ ان سب کے تمام جو انہوں نے اپنی اپنی پارٹیاں اپنے اپنے دین اپنے اپنے مذاہب بنائے ہوئے ہیں اپنی اپنی طرف بلا رہے ہیں محمد الرسول اللہ کا دین کس لیے آیا ہے ان سب پہ غالب ہو جائے ہر کچھے اور پکے اسی آیت کی تفسیر ہے وہ حدیث کہ چاہے کسی کو سختی سے ماننا پڑے یا نرمی سے ماننا پڑے اللہ کا دین ہر کچھے اور پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا وَلَوْكَرِحَ الْمُشْرِكُونَ چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے اب اصل بات اللہ نے بتائی ہے کہ یہ مولوی اور پیشوا یہ لوگوں کو اپنی طرف کیوں بلاتے ہیں اللہ کے دین کی طرف کیوں نہیں آنے دیتے میں نہیں کہہ رہا پھر قرآن کے الفاظ سننیں یا ایوہ اللذین آمنو اِنَّا کَسِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ یہ کھرکیاں بند کر دیں وہ کھرکی بند کر دیں یا ایوہ اللذین آمنو اِنَّا کَسِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالْرُحْبَانِ اے ایمان والو جو ایمان لائے ہیں ان کے لئے یہ میسیج ہے جو ان کو فالو کرتے ہیں انہوں نے اس میسیج کو کیا فالو کرنا یا ایوہ اللذین آمنو اِنَّا کَسِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ بے شک وَالرُحْبَانِ بے شک اکثر مولوی اور پیشوا پیشوا میں وہ سب آ جائیں گے چاہے وہ دین کا دعوت دے رہے ہوں یا کوئی دنیا کی دعوت دے رہے ہوں جن کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں اس میں سیاستدان بھی آ جائیں گے اس میں موٹیویشنل سپیکر بھی آ جائیں گے اس میں یوٹیوبر بھی آ جائیں گے اس میں سوشل میڈیا انفلونسر بھی آ جائیں گے اس میں ٹک ٹاکر بھی آ جائیں گے اس میں انجینئر مرزے بھی آ جائیں گے اور اس میں سائل عدیم بھی آ جائیں گے اس میں وہ کیا ہے وہ جو ہاں وہ آ جائیں گے اور وہ ٹک ٹاکر پہ بھی پتہ نہیں کیا کیا چل رہے ہیں سب اس میں آ جائیں گے پیشوا جس کو جس کو لوگ جس کے پیچھے چل پڑتے ہیں کوئی کوئی مداری بھی ہو سکتا ہے اس کے پیچھے چل پڑے اے ایمان والو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ اکثر کثیرہ زیادہ تر من الاحباری والرحبانی زیادہ تر مولوی اور پیشوہ ضرور کھاتے ہیں اموال الناس لوگوں کا مال بالباطل غلط طریقے سے لوگوں کے میں نہیں کہہ رہا اگر میں نے کہا تو بتا دیں یہ سورة توبہ کی آیت نمبر چونتیس ہے جو ان کے پیچھے چل پڑا اس نے کبھی حق کی طرف نہیں آنا میں نہیں کہہ رہا یہ مولویوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جس دین کے یہ ٹھکے دار بنے ہوئے ہیں جس دین کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں خربوزے کاٹنے کا طریقہ لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ اللہ خود ان کے بارے میں کہہ رہا ہے ضرور کھاتے ہیں رہتے نہیں اللہ کہہ رہا ہے ضرور کھاتے ہیں موال الناس لوگوں کا مال بالباطلی غلط طریقے سے چندے کھاتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے چندے کھاتے ہیں ان کی گاڑیاں پرادو پتہ نہیں سب کچھ آ جاتا ہے ان کے باہر کے ویزے ہو رہے ہوتے ہیں ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے چاہے اسی محلے میں غریب کا بچہ بھکا سو رہا ہو کسی کا بل نہ دا ہوا ہو کسی کے گھر میں بجلی کٹ گئی ہو کسی کے گھر میں گٹر کا پانی آ رہا ہو یا اگر چندے نہیں کھائیں گے تو نیا طریقہ آ گیا ہے کہ وہ انفلوینسر بن کے ٹھیک ہے اس طریقے سے کمائی کر لے مشہور ہو کے کمائی کر لے اور آپ کو وہ کبھی شید اور اتر کے ایڈز نظر آ رہے ہوں گے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ہیں مشہور مولوی ہوئے تھے اللہ کا دین بیچ کے اور بیچ آج کل وہ پروڈکٹس بیچ رہے ہیں غلط طریقے سے ضرور یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اگلی بات میں نہیں کہہ رہا پھر سن لے اور اصل حرکت ان کی یہ ہے کہ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں احباری و رہبان یہ کیا ہیں مولوی اور پیشواں ہیں جو یہ دعوی کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف ہم بلا رہے ہیں اللہ کے دین کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے یہ تو اللہ کا رستہ روکتے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو سرکے کی مثال دی تھی تہذاب کے اندر پانی ملا کے اس کے اوپر سرکہ لکھ دینے سے وہ سرکہ ہوتا ہے نہیں ہو جاتا اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث لگے گی کہ سرکہ سالن ہے تہذاب کے اوپر کبھی بھی نہیں لگ سکتی کھٹا جائے وہ ویسا ہی ہو ذائقے میں اصل سرکہ جو تھا جو اب بھی ہوتا ہے وہ جو پھلوں سے بنایا جاتا ہے وہی سرکہ رہے گا اور وہی سالن رہے گا اسی کے اوپر عدیث لگے گی اگر نہیں ہے سرکے کے وہ تہذاب کے اوپر سرکہ لکھ دیں تو یہ کیا ہو جائے گا سنتھٹک ہو جائے گا مسنوعی ہو جائے گا مسنوعی ہو جائے گا یسنعون ہو جائے گا اور اسی طرح احباری و رہبانی مولوی اور پیشواہ اس کا نام اگر علماء رکھ دیں تو علماء ہو جائیں گے اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے احباری و رہبان مولوی اور پیشواہ اور یہ کیا کہتے ہیں انہوں نے اپنے اوپر ماتے پر لیبل لگایا ہوئے علماء اللہ کیا کہتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء علماء کون ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ کبھی بھی لوگوں کا مال غلط طریقے سے نہیں کھا سکتے وہ لوگوں کو کبھی بھی اپنی پوجہ کی طرف نہیں بلا سکتے وہ لوگوں کو کبھی بھی اللہ کے رستے سے نہیں ہٹا سکتے علماء کون ہیں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء وہ ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ ہیں وہ آپ کو شاید کوئی موچی نظر آ رہا ہو اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اللہ کا تقوی ہے اس کے اندر تو وہ عالم ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء جس کے اندر دین کا فہم آ گیا اور دین کا فہم کیا ہے کہ مال جمع نہیں کرنا آخرت کی تیاری کرنی ہے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے یہ ہے علم اور کتابیں پڑھ لینا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کتابیں پڑھ لینا درس نظام کی ڈگری لے لینا مفتی کا سرٹیفیکیٹ لے لینا اللہ کیا کہہ رہا ہے مَثَلِ الَّذِينَ حُمِّلُوا الطَّورَاتِ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اسْفَارَا کہ جو لوگ کتابیں پڑھ کر ڈگریان لے لیتے ہیں لیکن دل میں ان کے عمل میں دین نہیں اترتا کَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اسْفَارَا یہ تو کھوتے ہیں جن کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں میں نہیں کہہ رہا ترجمہ کیا ہے صرف برا لگا ہے نا جس جس کے دل میں تھوڑی سی بھی محبت ہوگی بڑا برا لگے گا لیکن میں نہیں کہہ رہا کَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اسْفَارَا کھوتوں کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں پھر میں نہیں کہہ رہا ہمار کھوتے کو کہتے ہیں اور اللہ نے ان کا نام علم نہیں رکھا اللہ نے ان کا نام کیا رکھا ہے احباری و رہبانی مولوی ہیں یہ اور پیشواں ہیں اور ان کی حرکتیں کیا ہیں یہ ضرور لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے رستے سے روکتے ہیں لیکن اگلی بات بھی اللہ نے کہہ دی کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ محمد رسول اللہ جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنا مال جمع کراؤ جہاد کے لیے اپنے مالوں میں سے صدقہ کرو اپنے مالوں میں سے زکاة دو تو یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ بھی کوئی مولویوں کی طرح ہے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ جو لوگ محمد الرسول اللہ اور خلافت کے معاملے میں چاہے محمد الرسول اللہ ہوں چاہے ان کے بعد خلافہ ہوں چاہے الجمعہ ہو جو لوگ جمع کرتے ہیں خزانے بنا کر رکھتے ہیں الزہبہ والفضہ سونے اور چاندی کو وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے مولویوں کو دیتے ہوں گے وہ غلط طریقے سے مال کیسے کھاتے ہیں لوگوں کا تب ہی کھاتے ہیں نا جب وہ چندہ مانگتے ہیں تو لوگ دیتے ہیں اصل حق یہ بنتا ہے کہ اللہ کے رستے میں دیا جائے اور اللہ کا رستہ کیا ہے الْخلافہ اللہ کا رستہ کیا ہے الجمعہ اللہ کا رستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ اللہ کا رستہ کیا ہے واللہزینہ ماہو جو آپ کے ساتھ تھے انا و اصحابی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتا یہ اللہ کا رستہ ہے یہ ہے خلافت اور جو لوگ خلافت کے رستے میں خرچ نہیں کرتے الجماع کے معاملے میں خرچ نہیں کرتے جو لوگ جیسے وہ انسار تھے وہ اگر نعوذ باللہ نہ خرچ کرتے مہاجرین کے اوپر تو پھر انہوں نے کیا لیکن جن لوگوں نے نہیں کیا ان کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہزینہ یکنزون الذہب والفضہ جو لوگ جمع کرتے ہیں سونا چاندی خزانے بنا کر رکھتے ہیں وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے اصل رستے پر خرچ نہیں کرتے فَبَشِّرْهُمْ بِعْزَابِنْ عَلِيمِ انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے یوم یحما علیہا فی نار جہنمہ فَتُقْوَا بِهَا حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَقْنِزُونَ یہ لوگ خرچ کرتے ہوں گے مولویوں کو دیتے ہوں گے لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے اگر حق کے رستے میں الجماع کے رستے میں خلافت کے رستے میں محمد الرسول اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے اور دردناک عذاب کیا ہے يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ اس دن اللہ کیا کرے گا جس جس نے یہ مال جمع کیا ہوگا سونا چاندی ہو یا بینک بیلنس ہو یا پلوٹ ہو یا پلازیں ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ سونا چاندی کی فارم میں لے آئے گا پھر کیا کرے گا يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ پھر اللہ تعالیٰ ہر بندے کا الگ الگ جو اس کا خزانہ ہوگا اس کو لے گا ہانڈی میں یا جس بھی چیز میں ڈالا جائے گا يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ پھر جہنم کی آگ میں اللہ اس کو تپائے گا سن لیں قرآن فَتُقْوَا بِحَا حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَضُحُورُهُمْ اور پھر اللہ کیا کرے گا وہ جو سونا جہنم کی آگ میں پگھلایا کیا ہوگا سونا اور چاندی اللہ پھر ان کی پیشانیوں کو ان کے ماتھوں پہ اللہ تعالیٰ وہ پگھلا ہوا سونا لگائے گا سونا چاندی اور کہاں لگائے گا وَجُنُوبُهُمْ اور ان کے پہلوں پر وَضُحُورُهُمْ فرنٹ بیک سارے جسم پہ وہ داغا جائے گا پگھلا کے سونا چاندی پھر کیا کہا جائے گا یہ تم نے اپنے لئے جمع کر کے رکھا تھا فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ فَذُوقُوا فَذُوقُوا انجوائے کرو اب تانہ بھی دے گا ساتھ اللہ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ اب ذرا مزا لو اس کا جو تم نے خزانے جمع کیے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہلِ حق میں سے رکھے اور اپنے مال میں سے غربہ مساکین اور حق کے رستے کا حصہ رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور الجماع میں مہاجرین جو آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے انسار کو جن کو اللہ نے مال دیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کریں تاکہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین پر جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خانہ کعبہ میں کو آباد کروایا تھا مسجد نبی میں مسجد بنوائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جب زمین کفر اور شرک سے بھر چکی تھی اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ تعمیر کروایا تھا اسی طرح اللہ نے اب جو یہ مسجد بنوائی ہے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ اپنا حصہ اس میں ایسے ڈالتے رہیں کہ یہاں پہ آنے والے یہاں پہ ہجرت کرنے والے اور اس کے باقی معاملات کے معاملے میں کوئی کتہ ہی ہم سے نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ و اہل بیتہم اجمعین موسیقی